ہلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی اسٹڈی فی ڈاوگ فیجیکل ایڈوکیسن چینل دوستو آج کی سیشن میں پچاس ایم سی کی کوششنز ہیں سبھی کوششنز مونٹ ایپورن ہے ہائی لیبل کے کوششنز ہیں آج کی ویڈیو میں سبھی کوششنز سوہ سے لاشتر دیکھئے گا ایک بھی کوششن اسکیپ منت کیجئے گا دوستو اگر آپ فیجیکل ایڈوکیسن کے کسی بھی کمپورٹیشن ایک جام کا پریپریشن کر رہے ہیں تو میری چینل سے جڑ جائیے میری چینل پر صحیح پرکار کے ویڈیوز آبی لیبل ہیں تھیوری سیشن چپٹر وائج اینڈ چپٹر وائج ایم سی کی پریکٹیس پریبیئیس سیئر کوششنز اینڈ دوستو انیاسی اسی ویڈیوز کا میں نے ٹی بی پیسی ٹی ایٹو میں انگلیس ہندی دونوں میں پریکٹیس کر رہا ہوا ہے چپٹر وائج اس کو جا کے جرور دیکھئے اینڈ دوستو دوہجا چوبیس کے سیشن میں آل فیجیکل ایجوکیشن کمپورٹیشن ایک جام کے پریکٹیس سیٹ میں یہ ایک ہترہا پریکٹیس سیٹ ہے تو چلتے ہیں آج کے کوششنز کے طرف دھہرے بنا کے آپ پورا بیڈیوز جرور دیکھئے کیونکہ دوستو دھہرے اور ایک آگرطہ کے دورا کچھ بھی پائے جا سکتا ہے کانسیسٹینسی ہونا چاہیے کوششن ہے نمی میں اسی کونسا جوڑا اسنگت ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھائی بون کو یعنی جان کے ہڈی کو فیمر بلا جاتا ہے جو ہمارے سری کی سب سے لمبی اور بھاری استیو ہوتی ہے ہیل بون یعنی ایڑی کی ہڈی کو کلگینم بلا جاتا ہے سہی ہے انکل بون ہمارے ٹکھنے کی ہڈی کو ٹارسل بلا جاتا ہے جو سنکھیا میں ساتھ ہوتی ہے جبکہ کلائے کی آٹھ ہوتی ہے یہاں پہ تینوں سہی ہے بٹ سولڈر بلیڈ کندھے کی ہڈی کو کہا جاتا ہے یعنی اس کے پولا کو کلائے ویکل کو نہیں بلا جاتا ہے کلائے ویکل جو ہمارے اسٹرنم کے بھاگ سے لگ کر کے کندھے تک جاتی ہے پتلی سی ہڈی اس کو ہسولی یا کلائے کلائے ویکل کہتے ہیں نیچٹ کوچن ہے دن میں سے کونسا جوڑا اسنگت ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ سویمر مسلس مسلس ریلیٹر ہیں سویمر مسلس کسے کہتے ہیں آپ کو میں نے کئی بار بتایا ہوا ہے لیٹیمس ڈورسی اور ڈیلٹا ایر دونوں کو سویمر مسلس کہتے ہیں تو یہاں پہ لیٹیمس ڈورسی نہیں دیا ہوا ہے دوستو یہاں پہ دیا ہوا ہے آپ کا پیکٹوریلس میجر پیکٹوریلس میجر کو تھروئنگ مسلس کہتے ہیں سویمر مسلس نہیں کہتے ہیں تھروئنگ مسلس کہتے ہیں روئنگ مسلس جو ہے وہ لیٹیمس دورسی اینڈ ڈیلٹائر کو کہتے ہیں یہاں پہ آپ کا آپسن نمبر کو ہی غلط ہو جاتا ہے یعنی کون سا آسنگت ہے آپسن نمبر کو آپ کا آسنگت ہے اس کے علاوہ سب صحیح ہیں یعنی جو آپسن نمبر کو ہے ونگ سے یعنی روئنگ مسنس ہوتا ہے لیٹیمس دورسی رائٹ ہے رائٹر مسنس ہوتا ہے ایڈکٹر مانگس اے بھی رائٹ ہے ٹیلر مسنس کہا جاتا ہے سارٹوریس کو جو ہمارے سارے کی سب سے لنبی حج بھی پیسی ہوتی ہے سب ہی رائٹ ہے ساریل کریا بگیان یعنی فیڈیولوجی کے بھی سے سگیو نے اتک کو یعنی ٹیسو کے کتنے پرکار بتائے ہیں دوستو ٹیسو یعنی اتک چار پرکار کے ہوتے ہیں اپیثیلیل ٹیسو یعنی اککلا اتک کنیکٹی ٹیسو یعنی سنیو جی اتک نروز ٹیسو یعنی تدریقہ اتک مسلج ٹیسو یعنی پیسی اتک اتک چار پرکار کے ٹیسو ہوتے ہیں نیچٹ ہے کنڈرہ یعنی ٹینڈن کس اتک کا بنا ہوتا ہے تو دوستو کنڈرہ یعنی ٹینڈن جو ہے وہ کنیکٹی ٹیسو کا بنا ہوتا ہے جیسا کی دوستو ہمارا جو کنیکٹی ٹیسو کی انترگت ہمارا کنکال جو ہے وہ بھی کنیکٹی ٹیسو سے ہے بلڈ اور لیمپ یعنی روڈھی رلسی کا دونوں یہ بھی کنیکٹی ٹیسو کی انترگت آتا ہے وائٹ فائیبر ٹینڈن لگامین کارٹیلیج بون یہ سبھی آپ کے آتے ہیں کنیکٹی ٹیسو کے انترگت اینڈ ایڈیو لڈ اور اینڈ ایڈیپوڈ ٹیسو ریٹی کولیٹ پیگمنٹ یہ سبھی آتے ہیں آپ کے کنیکٹی ٹیسو کے انترگت یاد رکھے گا نیکسٹ ہے نینڈ میں سے کون سیوجی اتک یعنی کنیکٹی ٹیسو نہیں ہے آپ کے ساتھ جو باتا ہوں وسی اتک بھی ہے ٹھیک ہے رکھت بھی ہے اپاستی اتک بھی ہے کنیکٹی ٹیسو جبکی گرنثیل اتک جو ہے اپکلا اتک یعنی کچھ اپیدھیلیل ٹیسو ہے نیکسٹ ہے دوستو لسیکا اتک یعنی لیمپیٹک ٹیسو کس پرکار کے اتک ہے آپ یہ ابھی جسٹ میں بتائی ہوں تو یہ بھی سمیجی اتک کے انترگت آتا ہے ٹھیک ہے بلیڈ ہو گیا یعنی لسیکا وائٹ فائبر ٹینڈان لگامینٹ ایڈیپور ٹیسو ریٹکولر ایسا بھی کنیکٹی ٹیسو کے انترگت آتے ہیں نیکسٹ کوشن ہے نین میں سے نین میں کھیلوں کو ان کے میران کی چنہت کرنے والی ریکھاؤں کی موٹائی کی ادھار پر گھڑتے ہوئے کرم میں لیکھ ہیں یعنی کی جو اس کی گراؤنڈ کا جو ریکھا بنایا جاتا ہے اس کی موٹائی کیتنا رکھا جاتا ہے اس کی ادھار پر آپ کو بتانا ہے تو گھڑتے ہوئے کرم میں یہاں پہ آپ کو جانا ہے تو گھڑتے ہوئے کرم میں یعنی کی گھڑتے ہوئے کرم میں سب سے زیادہ کو پہلے لیں گے سب سے زیادہ موٹائی کی ہوتی ہے فوٹبال کی پانچ انچ ہوتی ہے گراؤنڈ کی ریکھا کی موٹائی پانچ انچ یعنی ساڑھے بارہ سینٹی میٹر ٹھیک ہے یعنی سب سے پہلے کیا ہو جائے گا اے ہو جائے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے ہو جائے گا اے اس کے بعد ہوتی ہے ہانکی کی ہانکی کی گراؤنڈ کی جو موٹائی ہوتی ہے وہ تین انچ یعنی کی ساہ ساتھ سینٹی میٹر ہوتی ہے تو اے کے بعد ہو جائے گا سی اس کے بعد آپ کو ہوتی ہے یہاں پہ کبڑڈی ہو جائے گا کبڑی کی ہوتی ہے پانچ سینٹی میٹر گراؤنڈ کی مٹائی تو بی ہو جائے گا اس کے بعد خوکو کی ہوتی ہے خوکو کی آپ کے اور بیرمیٹر کی چار سینٹی میٹر ہی ہوتی ہے تو بی ہو جائے گا یعنی کہ اے سی بی دی ٹھیک ہے اے سی بی دی کونسا آپسان آپ کا رائٹ ہوگا آپسان نمبر خو نیکسٹ کوشن ہے نیند میں اسے کونسا جوڑا اسنگت ہے دوستو جو پراشنگ اولمپیک ہوتا تھا اس میں جو دیتائم ہوتے تھے انس کو الگ الگ نام سے پکارا جاتا تھا تو جیئیس دیتا کو آکاز دیتا کے نام سے جانا جاتا تھا اپولو دیتا کو سوری دیتا کو اپولو دیتا کہا جاتا تھا اس لئے کھووالا گلت ہے پریسوی دیتا پوکسیڈین سمعدے دیتا کو کہا جاتا تھا یہ بھی صحیح ہے یعنی کہ کون سا اسنگت ہے اپولو اگنی دیوتا اگنی دیوتا کو نہیں کہا جاتا تھا سوری دیوتا کو اپولو کہا جاتا تھا یا درکھیے گا نیکس پوششن ہے نیرے میں سے کون سا جوڑا اسنگت ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کون سا جوڑا اسنگت ہے ملائیے جلدی جلدی تو یہاں پہ اپسن نمبر کا جو ہے انکس اسٹیپس اکان کی ہوتی ہے جی فائٹ ہمارے وچ میں ہوتی ہے یعنی کہ ہمارے جو اسٹرنم ہوتا ہے وچ کی موٹی ہڈی اس کا تین بھاگ ہوتا ہے مینوبریم بلیڈیولس جی فائٹ تو یہ آپ کا رائٹ ہے کلکینم جو ہے پیر کی ایڈی کی ہڈی ہے یہ بھی رائٹ ہے جبکہ ٹیمپورل جو ہے وہ کرنیل بون ہوتی ہے پیٹ کی نئی ہوتی ہے اس لئے یہاں گلت ہے اسنگت ہے نیکس دوستو انہیں میں سے کون سا جوڑا اسنگت ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپسن نمبر کو جو ہے بائل یعنی کہ پیت رس کہاں بانتا ہے یا کرت میں رہی صحیح ہے گیشٹرک لائپیج انجائم جو ہے کہاں سے اسٹرابیت ہوتا ہے تو ایمائیل لیج دوستو پیپسین رینین گیشٹرک لائپیج یہ ہوتا ہے اماسہ میں تو گوہ بھی رائٹ ہے ٹھیک ہے ایمائیل لائپیج ٹریپسین آگناسہ پینکری آج سے اسٹاویت ہوتی ہے ابھی رائٹ ہے ٹھیک ہے ٹریپسین پروڈین کا پاچنگ کرتا ہے اگرشٹرک لائپیج جو اسا کا پاچنگ کرتا ہے تو یہاں پہ سکت سیکس این ٹریکس یہاں پہ گراس نالی آئیس اپھیکس میں نہیں ہوتا ہے یہ شوٹی آت میں ہوتا ہے اس لئے آپ کا آپسن نمبر خو جو ہے آپ کا اسنگت ہے یہاں پہ آپسن نمبر خو اسنگت ہوگا یاد رکھے گا نیچٹ کوسٹن ہے ملوے سے کون سا جوڑا اسنگت ہے تو سب سے چھوٹی مانسپیسی کون ہوتی ہے ہمارے کان کی اسٹے پیجیس ہوتی ہے یہ تو رائٹ ہے سب سے لبی مانسپیسی کون ہوتی ہے ہمارے جان کی سارٹوریس ہوتی ہے سب سے بڑی مانسپیسی کون ہوتی ہے ہمارے کلے کی بروٹیس میکسیمس ہوتی ہے بٹ سب سے مجبوط سوالیس نہیں ہوتی ہمارے نیچلے جبڑے کی مسیٹر مسلس ہوتی ہے اس لئے یہ گو والا اپسن اسنگت ہے نیچ پوشن ہے نیونی میں سے کون سا جوڑا سارک سچھا کے سمبند میں اسنگت ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے کہ انیس سو چودہ میں ہنگوان میرین پرساراک منڈل کی ستھاپتہ مہراشت میں ہوا تھا تو یہ آپ کا صحیح ہے ٹھیک ہے اور انیس سو پتیس میں اتر پردیس میں سائز سچھا مہراشت کیا گیا تھا تو یہ بھی صحیح ہے انیس سو بیس میں یہ نئی تمیلاڈو مدراؤس میں ویم سی اے کالیج آفیجکل ایجوگیسن کی ستھاپنا کی گئی تھی تو یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن انیس سو ایک تیس میں تمیلاڈو میں اور کوئی سنسا سائز سچھا کے ستھاپنا نہیں کیا گیا تھا تو یہ آسنگت ہے نیکس کوشن ہے نمک کال کرموں کو کرم میں لکھیں تو دوستو یہاں پہ آپ کا رائیٹ انسر ہو جائے گا آفسر نمبر کھو یعنی کہ سب سے پہلے سندو کھاٹی سبھتا آیا فی ہڑپا سبھتا آیا اس کے بعد آرے آئے اس کے بعد مسلم کال آیا نیکس کوشن ہے نمک کھیلوں کو ان کے کھیل عوضی کے ادھائے پر بڑھتے ہوئے کرم میں لکھنا ہے چھوٹا سے بڑا تو یہاں پہ آپ کو چھاٹنا ہے چھوٹا سے بڑا تو یہاں پہ آپ کا کیا ہو جائے گا چھوٹا سے بڑا آپ کو چھاٹنا ہے دوستو تو سب سے پہلے یہاں پہ تو آفسر نمبر گھو لائٹ ہوگا یعنی کہ سب سے پہلے باسکر بال چھوٹا سے بڑا چھاٹنا ہے بڑھتے ہوئے کرم میں تو باسکر بال کھیل کی آوڈی کتنی ہوتی ہے دوستو تو باسکر بال کھیل کی آوڈی دردس منر کے چار کواٹرز میں ہوتی ہے ٹھیک ہے دردس منر کے یکل چالیس منر کے دردس منر کے چار کواٹرز میں ہوتی ہے اور مدھیانتر جو ہے وہاں پندر منر کا ہوتا ہے تو یہاں پہ پہلے بھی ہو جائے گا اس کے بعد اے یعنی کہ کھوکو کھوکو کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے دو ایننگز میں ہوتی ہے لو تین نو پرثم ایننگز پھر چھے منر کا مدھیانتر پھر نو تین نو نو جو چھتیس اور تین تین چھو ٹھیک ہے یعنی کہ آپ کا پھر کھوکو ہو جائے گا اس کے بعد کون سا ہو جائے گا آپ کا ہاں کی ہاں کی کی ٹائمنگ پندر پندر منر کے چار کواٹرز ہوتی ہے پرتیک کواٹر کے بیچ دو منر کا مدھیانتر اور ہاپ جو ہے وہ پانچ منر کا ہوتا ہے اس کے بعد آپ کا پھوٹبال آئے گا سب سے زیادہ نبی منر کا ہوتا ہے پیٹاویس پیٹاویس منر کے دو ہاپ اور پندر منر کا مدھیانتر اس پر کار آفشن نمبر گھو رائٹ ہوگا نیچ کورچن ہے نیند میں سے کون سا جوڑا اسنگت ہے یہاں پہ آپ کو جو موہرے ہوتی ہے سترنج کی اس کے بارے بتایا گیا ہے یہاں پہ بی سب یہاں پہ رائٹ انسر کیا ہو جائے گا دوستو کون سولر موہری ہوتی ہے تو یہاں پہ رانی جو ہے نو ہوتی ہے رائٹ ہے رک جو ہے سا پانچ ہوتی ہے نائٹ تین ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کیا ہو گیا یہاں پہ بی سب ساتھ نہیں ہوتا ہے یاد رکھے گا نیکس کورچن ہے نیند میں سے کون سا جوڑا اسنگت ہے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے تھوڑا دیاں پوروک ball and socket joint ایسا joint ہے جہاں پہ flexion extension rotation سبھی پرکار کے moments ہوتی ہیں یہ آپ کا صحیح ہوگا hinge joint میں flexion extension ہم آپ اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھاتے ہیں اور نیچے لاتے ہیں یہ ایک ہی جسا میں گتی کرتے ہیں یہ بھی رائٹ ہوگا and condy layer joint میں abduction addiction moment یہ میرے کو تھوڑا confusing لگ رہا ہے دوستو لیکن یہاں پہ آپ کا جو braring joint ہے option number 2 یا ایک ہڑی دوسری ہڑی officialty ہے non-exile joint ہوتی ہے اور اور sorry دوستو یہ ایک ہڑی دوسری ہڑی officialty ہے جو carpel اور torsus ہڑی کی joint ہوتی ہیں تو یہاں پہ یہ آپ کا اسنگت ہے اس میں rotation نہیں ہوتا rotation آپ کے radius علنا ہڑی میں ہوتا ہے کلائی میں and آپ کا گردن میں ہوتا ہے pivot joint میں جبکہ condylar joint میں abduction addiction moment ہوتا ہے یہ اس میں confusion ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھئے تھوڑا سا ٹھیک ہے یہ condylar joint جو ہے condylar joint ایسا ہے جس میں دونوں تل میں گتی ہوتا ہے ہمارا wrist joint یعنی کلائی کا joint آتا ہے تو یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے next question ہے concentric اور eccentric contraction کس کے انترگت آتا ہے تو دوستو آئیسوٹونک آئیسوٹونک کانٹرکشن جیسے کی اسٹین کو ڈیلپ کرنے کے لیے تین ویڈیا آئیسوٹونک آئیسومیٹرک آئیسوکینیدی تو آئیسوٹونک کی خون جو ہے انہیں سچوور نے دونوں کیا تھا آئیس میں پیسیاں گھرتی بھرتی دونوں ہے اور جو ہے تنا سمان بنا رہتا ہے جیسے جو پیسی کے لبائی جیسے دونوں کا بیاس کر رہے تو اوپر کی طرف لائے پیسی کی لنبائی کم ہو رہی ہے اسو کو آئیسوٹرکشن کہیں گے جب نیچے کی طرف لائے ہے پھائل رہا ہے اس کنڈیسن میں پیسی کی لنبائی بڑھ رہی اس کو کنڈرکشن کہیں گے آئیسوٹروم کی اندرگت کلیس تینی بیام ایک ہی اس ہم پہ درون بھار پر سچ میڈی سی آ دی آتا ہے سی سی جل پلین کا اچ کیا ہوتا ہے دوستو سی جل پلین جو ہوتا ہے آگر ہے تو اچ کیا ہوگا فرنٹل ہوگا فرنٹل ایکسیس ہوگا تو سی جل پلین جو ہیتا ہے وہ فرنٹل پلین کے لمبت ہوتی ہے تو فرنٹل پلین جو ہے کیسی ہوتی ہے جو سی جل ایکسیس ہوتا ہے فرنٹل پلین کے لمبت ہوتی ہے لیکن اگر سی سی جل پلین ہے تو ایکسیس کون سا ہوگا یعنی کی ہوریجونٹل ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کا آدمی ہے ٹھیک ہے یہ آدمی ہے آپ کا تو یہاں پہ آپ بنے گا کیسی یہ آپ فرنٹل پلین ہے پھر آپ کا یہ سی جیتل یہ آپ کا اوپر والا جو ہے فرنٹل ایکسیس ہے نیچے والا ہوریجونٹل ایکسیس اور اس ایک وارٹیکل ایکسیس تو یہاں پہ سی جیتل پلین پوچھا ہے دوستو پلین جو ہے تین ہوتی ہیں سی جیتل فرنٹل ہریجونٹل لیکن ایکسیس کی تین ہوتی ہیں ایکسیس فرنٹل ایکسیس سی سی ایکسیس وارٹیکل ایکسیس یہ میں ایکسیس کا چیتر بنایا ہوا ہے تو ایکسیس جو ہے جیسے کی آپ کا اگر فرنٹل ایکسیس ہے تو سی سی لیٹ ہوگا یہاں پہ سی 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 ایکسیس ہوگا فرنٹل ایکسیس یہاں اوپر ایکسیس ہے یعنی کیسا بن رہا ہے ہوریجونٹل ٹھیک ہے ٹرانسورس یہاں پہ ہوریجونٹل آپ رائٹ ہوگا نیکس ہے نیمی سے کون سا جو ڑا اس انگت ہے دوستو میک ڈنال ساکر ٹیسٹ ہے بار سکر وال نہیں ہے تو یہ ہی آپ کا اس انگت ہو جائے گا اس کے رام آپ کا جو ہنس سا ٹیسٹ ٹیسٹ ٹھوٹوال سے ہے رائٹ ہے فرنچ ٹیسٹ 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 نیمی سے کون سا جوڑا اسنگت ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو ہڈ یاد سنکھیا یاد ہے تو آپ صحیح انصر دے دی ہوں گی دونوں طرف ایک ایک اس کے خلا ہڈ ہوتی ہے آٹھو ہڈی کا نام ہے frontal priatal temporal occipital spheniode and ethomoid and torsal bone جو ہوتی ہے جو ہمارے ٹکھنے کی ہڈی ہوتی 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 ہیں تو یہ بھی رائٹ ہے یعنی لنبر یعنی کمر کی ہڈی جو پانچ ہوتی ہیں ورٹی برا میں چار نہیں ہوتی ہیں اس لئے اس انگت ہے نی 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 ہے تو یہاں بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ بائیو میکنکس کے انتراغت سینی میٹرو گروفی آتا ہے فیجیولوجی کے انتراغت جو ہمارا سوشن چھنٹم آتا ہے اسپائیرو میٹر آتا ہے بھی رائٹ ہے اسپورس میڈیسین کو الیکٹرو تھرپی یعنی کی بیدو چکی سائز کے انتراغت دیا جاتا ہے بیدو چکی اسپورس میڈیسین کے انتراغت آتا ہے بھی رائٹ ہے لیکن یہاں پہ انتراغت جو ہے وہاں اسکے انتراغت اسٹیتھے اسکوپ یہاں پہ اسنگت پرتیت ہوتا ہے ٹھیک ہے نیچٹ کوشن ہے پھیپڑوں کی وایو کوشٹ الولائش کی اسپرکاہ کے اتقوں سے بنے ہوتے ہیں تو دوستو جو پھیپڑوں کی وایو کوشت ہوتے ہیں اور جو واہینیاں ہوتی ہیں سوسننلی ہوتی ہے یہ سبھی کے سبھی اپی تھلیل ٹیسو کے بنے ہوتے ہیں یعنی اپکلاہ اتق کی نیچٹ ہے رکت واہینیاں تو تھا اماس ہے کہ بھیتری سطح کس پرکار کے اتق سیڑی میں آتی ہیں دوستو جتنی بھی بھیتری سطح ہیں رکت واہینیاں ہیں اس کی جو دیواریں ہوتی ہیں سبھی کے سبھی بنی ہوتی ہیں اپی تھلیل ٹیسو یعنی اپکلاہ اتق کی نیچٹ ہے کونسا دوڑا اور سنگت ہے تو دوستو کرینیل بون یعنی آٹ ہوتی ہیں یہ رائٹ ہے این کارپل جو ہوتی ہیں وہ ہمارے کلائے کے آٹھ ہڑیاں ہوتی ہیں یہ بھی رائٹ ہے فیسیل بون چہرے کی چودہ ہوتی ہیں یہ بھی رائٹ ہے یعنی کسرو کا یعنی مٹی باک کالو میں کھل تیتیس ہڑیاں ہوتی ہیں تیپائیتیس نہیں ہوتی ہیں اس لئے یہ غلط ہے دوستو تو یہاں پہ آپ کا اپسا نمبر گھو رائٹ ہوگا نیچٹ ہے نم میں سے کیا بھی سم ہے تو ایک کوسٹن ہی غلط پوچھا ہوا ہے یہاں پہ کیا بھی سم ہے دوستو یہاں پہ اس چیز کو دیکھنا ہے اگر لمبی ہڑیوں کی طرح دیکھیں گے کہ ہمارے ہاتھ کی ٹی بیا فیمور یہ سبھی لمبی ہڑیوں کے انترگت آتے ہیں جبکہ کارپل جو ہے چھوٹی ہڑیوں کے انترگت آتا ہے اس لئے یہ بھی سم ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نیچٹ کوشن ہے نیم میں سے کیا بھی سم ہے تو دوستو میلیز انکس اس ٹی پاسی تینوں کان کی ہڑیاں ہیں جبکہ اس کے فویڈ جو ہے وہ کرنیل بون ہے اس لئے اسنگت ہے نیچٹ دوستو واسی اتک یعنی فیٹی تیسو تنتمہ اتک یعنی فائبرز تیسو الاسٹک اتک کارٹیلیج لیمپیٹک تیسو بلڈ تیسو 21 پرکار کی اتک یعنی اتک کی سرڑی میں آتے ہیں جسٹ میں بتائیں ہوں اوپر کے کوسٹنز میں اس سبھی کے سبھی کرنیل بون ہے کرنیل بون ہے جبکہ آتے ہیں یاد رکھے گا آپ کا نیکٹی ٹیسو پوچھے گا تو کوسٹن آپ کا غلط نہیں ہونا چاہیے نیچٹ ہے میلو درمی یعنی اسپائنل کارڈ کے مدھے اس تھیت اپاس تھیت کس پرکار کی بنی ہوتی ہے تو دوستو اپاس تھیت اپاس تھیت اپاس تھیت ہوتی ہے تو سویت تنتو میں اپاس تھی مستسک میں پوچھے گا میرے رجو میں پوچھے گا تو سویت تنتو میں وائٹ فائیبرو کارٹیلیز آپ کا رائٹ ہوگا لمبی ہڈیوں کی سیرو پر ہائیلین کارٹیلیز ہوگا یاد رکھے گا کوسٹن پوچھا تھا یہ نیچٹ ہے لمبی ہڈیوں کی سیرو پر پائے جانے والی اپاس تھی جنہیں گرو ہڈیوں کی بالدام کیسے پھرکار کی اپاس تھی کی بنی ہوتی ہے سب سے پہلے یاد رکھے گروہ جانے والی گروہ اور لمبی ہڈیوں کی سیرو پر پائے جانے والی اپاس تھی کس پرکار قلی بنا قلی بنا کیسے پرکار کی عپاس تھی کے انتر اتا تھی حایالین کارٹیلیز کے انتر اتا تھی حایالین اپاس تھی اپاسeu مکھی روپ سے تیم پرکا کے ہوتے ہیں ایلاسٹک فائبر ہائلین تو وائٹ فائبر جو تنتو ہوتے ہیں اپاسی ہوتے ہیں ہمارے مستش اسپانر کارڈ میں ہوتے ہیں اور جو اپنے یمبی ہڈیوں کے سیرو پر ہوتے ہیں ہائلین کارڈیج ہوتا ہے ہمارے کان کے جو باہری والا بھاگ ہے کس سے بنا ہوا ہے تو وہ ایلاسٹک سے بنا ہوا ہے یعنی ہم کھین سکتے ہیں روبر کی طرف ایلاسٹک مطلب کی طرف کھیچے پھر اپنے آکار میں آ جائے تو یہاں پھر اسی پر کوششن ہے کوششن نمبر ایک تیس کہ کان کی پالی یعنی ایر پننا کس پرکار کی اپاستی یعنی کارڈیج سے بنی ہوتی ہے تو دوستو یہاں بنی ہوتی ہے ایلاسٹک اپاستی سے ٹھیک ہے ایلاسٹک اپاستی سے تو یاد رکھئے مستش کی یعنی اسپانر کارڈ وائٹ فائیور ایلاسٹک سے اور لنبی آستیوں کی سیرو پر ہائیلین اور جو ہمارے کان کی باہر والا بھاگ ہے پننا وہ ایلاسٹک اپاستی سے بنا ہے نیشت ہے بہت سارے اتکوں سے مل کر کس کا نماغ ہوتا ہے تو دوستو کوشکاؤں سے مل کر سمار پرکار کی کوشکاؤں سے مل کر اتک کا نماغ ہوتا ہے بیوین اتکوں سے مل کر انگ بنتے ہیں انگوں سے ہمارے بیوین تنتر بنتے ہیں اور اس تنتروں سے مل کر ہمارا سریل بنتا ہے تو وہاں پہ اتکوں سے مل کر ہمارے انگ کا نماغ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کونسا آپسا ڈائٹ ہو جائے گا خو نیشت کوششن ہے نیشت کوششن ہے نیشتی بائی کونڈائیل بیاس کا ماؤپن کس ہڈی کے لیے کیا جاتا ہے تو یہاں پہ بائی کونڈائیل جو ہے بیاس کا ماؤپن جو ہے وہ فیمر اور ہیومرس ہڈی دونوں ہڈیوں کی ہڈی کے لیے ہڈیوں کے لیے کیا جاتا ہے نیشت ہے ہڈیوں سے سمبندیت بیگیان کو کیا کہتے ہیں تو آسٹیولوجی آپ کو پتائی ہے ٹھیک ہے سائٹیولوجی کوشکا کا آدھیان ہسٹیولوجی جو ہے اتک کا آدھیان کرنیولوجی آپ کا نیران کا آدھیان ہو جائے گا نیشت ہے ہمارے سری میں تیتی پسلیاں کتنی ہیں تو ویسے تو دوستو اگر دیکھیں گے بک کے حساب سے اسے تین پرکار کی پسلیاں ہوتی ہیں پسلیاں تین پرکار کی ہوتی ہیں ٹو ریپس فالس ریپس اینڈ فلوٹنگ ریپس تینے والی ٹو ریپس سے ساتھ ہوتی ہیں جو اس ٹینم سے پرتے ایک الگ الگ جڑتی ہیں اور فالس ریپس جو ہوتی ہیں پانچ پیر میں ہوتی ہیں جو آٹھ بھی نمی دس بھی ہوتی ہیں اسٹرنم سے جوڑنے سے پہلے ہی ایک ہو جاتی ہیں تب جڑتی ہیں اور تیسا ہوتا ہے فلوٹنگ ریپس جو گیار براوی ہوتی ہیں ٹو پیر میں ہوتی ہیں تو کتنے پیر میں ہوتی ہیں فلوٹنگ ریپس تینے والی ٹو پیر میں یاد رکھے گا پرکار میں پوچھے گا تو کبھی آیوگ جو مانے گا کیونکہ فالس ریپس میں اندر کا فلوٹنگ کو بھی جوڑ دیتا ہے تو ٹو پرکار کا ہی مانتا ہے لیکن ویسے واسطہ میں آپ دیکھیں گے ٹری ٹائپ کے ہیں ٹو ریپس فالس ریپس اور فلوٹنگ ریپس اس کوشن کو تھوڑا سبھی جہاں بھی کوشن پوچھا ہے اس میں کیا آیوگ نیمانا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا نیکسٹ ہے پوچھ والی ہٹی کس کسیرکہ میں پائی جاتی ہے تو دوستو جو ہمارے دیڑ کی ہٹی وٹی برا کالنگ ہوتی ہے سب سے نیچے بھاگ ہوتی ہے کوکسی جیوال اسے ہم پوچھ والی ہٹی یا اسے ہنگ بھی کہتے ہیں یہ پوچھا ہوا تھا اسے ہنگ اس میں کون ہے تو یہاں پہ آپ کا انترک اسیاں یعنی کوکسی یا البون ہے آپ کا پوچھ والی کسیرکہ کھلاتی ہے جو بجپن میں چار ہوتی ہے لیکن بڑی ہونے پر چاروں مل کر ایک ہو جاتی ہے نیچ کوشن ہے یعنی میں سے کون سا جوڑا اسنگ ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈی اس دونوں ہاتھ کی ہڈی ہیں ٹی بیا دونوں پیر کی ہڈی ہیں کارپل میٹا کارپل دونوں ہاتھ کی ہڈی ہیں جب ہی 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 نہیں ہے ہی 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 کی ہے اور فیمر پیر کی ہے یہ جوڑا آپ کا آس انگت ہے ٹھیک ہے and next question ہے ہی ہی میں سے کیا بسم ہے یہاں پہ آپ کو دیکھنا ہے بسم کیا ہے تو یہاں پہ دوستو آپ کا بسم ہو جائے گا کیونکہ سروائیک لمر سیکر اس بھی ریڑ کی ہڈی یعنی ہڈی یو کا نام ہے جب کی پٹی لہ یہاں پہ ہمارے گھٹنے یعنی پیر کے گھٹنے پر اس لئے ایتیم لمر یہ ہڈی پٹی پیر سے سمجھ دیت ہے نیچ کوششن ہے کون سی ہڈی ٹینڈن میں بنتی ہے تو دوستو اس کو سیزو موائیڈ بون کہتے ہیں جو ڈینڈن بن دیا وہ آپ کا سبیش ڈی جمبل ہے آپ کا پٹی لا ٹھیک ہے نیچ کوششن ہے نین میں سے کون سا جوڑا اسنگت ہے تو دوستو کارپل بون ہمارے کلائے کے آٹ ہوتی ہیں کھول آف سا ہی ہے کندھ دونوں طرف ایک ایک ہوتی ہیں دو ہوتی ہیں سا ہی ہے بلٹ فلانجیل جو انگلیاں ہوتی ہیں چودہ چودہ ہوتی ہیں اس لئے یہ غلط ہے یہ آپ کا اسنگت ہے نیچ پوزشن ہے چمگادر کے اکار کینیل میں کون سی ہٹی ہوتی ہے دوستو ہمارے جو کرنیل بون ہوتی ہے وہ فرانٹل پیرائیٹل ٹیمپورل آسی پیٹل ایسفینائیڈ ایسفینائیڈ ایتھومائیڈ ہوتی ہے جس میں سے ہماری چمگادر کے اکار کی جیسی جو ہٹی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے اس کے نیکس پوسچن ہے ہٹی نیند میں کون سا کار نہیں کرتی ہے دوستو لیور کا کام کرتی ہے سرچ پردار کرنے کا کار کرتی آکار دینے کام کرتی ہے لیکن بل لگانے کا کار جو مسل کرتی ہے ہٹی نہیں کرتی ہے نیکس دوستو بائیوٹیکس نامک ینتر کس کی جانکاری دیتا ہے تو بائیوٹیکس نامک جو ینتر ہوتا ہے وہ مان سپیسیو کی کار کی جانکاری دیتا ہے نیکس ہے میک لائے کا بیدیارتی ورکر ستر کس پرکار کا ہے تو یہ میک لائے کا بیدیارتی ورکر ستر ہے آیو 20 اوچائی 6 اور بھار 20 اوچائی یعنی آیو 20 پلس اوچائی 6 پلس بھار نیکس کوشن ہے ڈریک بل یعنی ڈریک فورس کس پرکار کا کاری کرتا ہے تو دوستو یہ ڈریک فورس جو ہوتا ہے وہ پتیرود بل کا کاری کورتا ہے رسیسٹین فورس کا نیکس ہے تاپ مان بڑھنے بڑھنے سے ڈریک بل جو ہے وہ گھٹتا ہے نیکس ہے تھنڈے پانی کی تلنا میں گرم پانی میں ڈریک بل کیسا لگتا ہے تو تھنڈے پانی کی تلنا میں جو ڈریک بل ہوتا ہے وہ کم لگتا ہے نیکس کوشن ہے ٹاپ اسپین یا بیک اسپین کے دوران گیند پر کس پرکار کا بل لگتا ہے تو دوستو اس دوران گیند پر top اسپین اور back اسپین کے دوران گیند پر مائگنس فورس لگتا ہے مائگنس فورس کے کارابی ہم بائیں طرف دورتے بھی ہیں ٹھیک ہے سنگٹھن کے اوثی ایری تین سدھان کے سمبند میں کیا صحیح ہے تو دوستو یہ بوس ہی اس میں رنیل لیتا ہے یہ آپ کا صحیح ہے داب پر سچر کا سمبند کس خیل سے ہے تو داب یعنی پریسر ٹریننگ کا جو سمبند ہے وہ فوروال سے ہے تو دوستو یہ تھا آج کے ویڈیو میں پچاس ایم سی کی کوشنز کا پریقٹیس آئی ہو کی سب کوشنز آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے ہوگا کسی کوشن میں ڈاؤٹ ہوگا تو کمنٹ میں بتائیے گا ہم سب مل کر سالو کریں گے تو دوستو اسی طرح آپ ڈیلی بیس پریقٹیس کرتے ملتی ہم اس ویڈیو پیکٹیس میں تک تک کی چاہ ہم ملتی